امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جہاں پر بھی رکھاؤ گا اپنے حفظ و امان میں رکھاؤ گا ناظرین میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں حضرت لال شہباز کلندر جو تھے نا سرکار بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا بندہ اس نے بکری باندری اور ریچ کو جو ہے نا ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ اسی پلیٹ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سرکار بڑے حیران ہوتے ہیں اور اس شخص سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے میں کلندر ہوں سرکار اسے کہتے ہیں تم کیسے کلندر ہو وہ کہتا ہے میرے پاس یہ ریچ ہے باندری اور بکری ہے میں تماشا دکھاتا ہوں سرکار اسے کہتے ہیں تماشا دکھاؤ وہ تماشا دکھاتا ہے لوگ بھی جو اس کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں سرکار بھی اس کے طرف کچھ پیسے پھینکتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے نا وہ جو خود کو کلندر کہتا تھا وہ سرکار سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو سرکار اس کو کہتے ہیں میں بھی کلندر ہوں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس تماشاں دکھانے کے لیے کیا ہے تو سرکار اسے کہتے ہیں کہ میں درختوں کے اوپر چڑھتا ہوں آپ نیچے سے گزر جاؤ اور واپس نہیں دیکھنا تو بندہ سرکار کے کہنے پہ درختوں کے نیچے سے گزرتا ہے تو آپ یقین کریں دنیا بدل گئی تتلیاں، بھنورے، آبشاریں، چشمیں، ندیاں، پہاڑ، ہریالی اور اتنا خوبصورت محول کہ اس کو ایسے محسوس ہوا جاتے میں جنت کے اندر آگیا ہوں سامنے سے فوج دکھائی دیتی ہے ان کے پاس تیر کمان ہوتے ہیں گھوڑوں پہ وہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ آ کے مجھے مار دیں گے میرا یہاں پہ کوئی واقف نہیں اور میں جنگل میں اتنی یعنی کہ یہاں پہ کوئی تنہائی نہیں یعنی یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے تو یہ مجھے یقیناً حملہ کر کے مار دیں گے وہ فوج اس کے قریب آتی ہے اور آ کے کہتی ہے بادشاہ سلامت آپ کہاں پہ تھے ملکہ نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ اگر بادشاہ سلامت نہ ملے تو واپس نہ آنا تو ہم اپنے ملک کی حدود اور آخری جو بانڈری ہے وہاں پہ آئے ہیں تو آپ ہمیں مل گئے ہیں تو سرکار ہمارے ساتھ چلیں گھوڑوں پہ بٹھاتے ہیں اور محل میں لے آتے ہیں اپنی بیوی کو یعنی ملکہ آلیہ کو جو ہے نا ملتا ہے اور ملکہ اس کو کہتی ہیں کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کے معاملات میں جو ہے نا نہیں بولوں گی بادشاہ سلامت نہ آتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں تخت و تاج پہ بٹھایا جاتا ہے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح زندگی کے اور ساٹھ سال گزر جاتے ہیں جب اس کی عمر نوے سال ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں بچا بیمار ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ شکار کروں فوج تیار کرتا ہے اور جنگل کی طرف جو ہے نا شکار کی نیت سے نکل پڑتا ہے اب جس وقت وہ جنگل کے اس حصے میں آتا ہے جہاں پہ وہ درخت تھے جن کے نیچے سے وہ گزر کے ادھر آیا تھا اس کو وہ درخت نظر آتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اب میرے پاس زندگی یہ کتنے دن یا سال مہینے بچے ہوں گے تو میں پیچھے تو دیکھوں کہ پیچھے ہے کیا وہ فوج کو کہتا ہے میرا جو ہے نا انتظار کرنا میں ابھی آیا وہ درختوں کے نیچے سے جو ہی پرلی طرف جاتا ہے تو وہ ہی وقت واپس آ جاتا ہے اسی طرح اس کی بندریہ اس کی بکری اس کا ریش جو ہے نا وہیں پر اس کھانے کے پاس جس میں نوالہ بھی انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں فوری طور پر وہ سمجھ جاتا ہے سارا معاملہ اور وہ گھوم کے سرکار کی طرف دیکھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ ہیں کون تو پھر وہ اسے یہ کہتے ہیں میں لال شہباز گلندر ہوں وہ فوری طور پر سرکار کو جو ہے نا ان کو مان لیتا ہے ان کو جاہو جلال کو دیکھتے ہوئے اور ان کے پون پڑ جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ سرکار مجھے ادھر ہی بیج دیں تو آپ نے اس بندے کو جو ہے نا آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ وہ ایک تماشا تھا یہ زندگی جو ہے نا بڑی مختصر ہے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ہم یہاں سے جانے کے اگر تیاری شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہیں صرف ہماری نیت پر جانا ہمارے عملوں کا دارمدار ہے اس لئے نیت کو درست رکھا کریں اور یہ حقیقی بات ہے کہ زندگی جو ہے پانی کا بلبلہ ہے اگلے منٹ کا آپ کو بالکل نہیں پتا اور آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ زندہ رہیں گے بھی یا نہیں اپنا ڈھیڑ سرا خیال ہے کیے گا جی پاکستان زندہ باد